ہیلو پرینڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انوٹی ڈیویم 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 ڈیویمٹ کا انٹردوکشن دیکھا تھا اور ہم نے اس لی آؤٹ کو ڈسکس کیا تھا تو آج ہم پروپر ڈیویمٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کچھ ایسٹس ایمپورٹ کر لیتا ہوں فریق پر تو میں یہاں پہ آتا ہوں ایسٹس سٹور میں اور یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں 2D بیک یونٹی ہمیں کچھ فری میں ایسٹس پروائیڈ کرتا ہے 2D کریکٹرز 2D سپیٹس اور بہت سرے 2D الیویمٹ سٹور فری میں ہمیں دیتا ہے یونٹی تو وہ ہم یہاں سے ایمپورٹ کر لیں گے تو یہاں سے میں اٹھا رہا ہوں ہی یونٹی سب سے پہلے آپ پہ ہمیں فیلٹر یوز کر لیتا ہے فری ایسٹس میں کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ جو ایسٹس ہے اس کو میں یوز کرتا ہوں یہ فری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2D سپیک ہے یونٹی کے طرف سے وہ فری ہے تو میں اس کو انپورٹ کر لیتا ہوں انپورٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ لسٹ آ جائے گی سپیٹس کی تو یہاں پہ سارے بائٹ فارس سیکٹڈ ہوں گے تو ہم پورا فولڈر ہی یہاں پہ انپورٹ کر لیں گے ہمارے ایسٹس میں در سپیٹس ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس ایسٹس کو یوز کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے انتساط انٹرکت کرتے ہیں اپنے سیل پہ آتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک آرلیڈی اوبجیکٹ موجود ہے یونٹی کا جو نین کیمرہ ہے اور یہ ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی نین کیمرہ اس کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ایمیج سیٹ کروں گا ہمارے پاس یہ کہنے لیے بل ہے بیک گراؤنڈ اس کا سائز ہم بڑا کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو یہ ایریا ہے وائٹ لائن کے ایریا یہ بیسیکلی اس گیم کا ایریا ہے اس کے اندر جو انگران ہوگی تو جتنا بھی نورنمیٹ ہم سیٹ کریں گے اس ایریا کے اندر ہی سیٹ کریں گے اگر اس کو میں یہاں پہ رن کرتے دیکھیں تو آپ کو جسٹ یہ ایریا نظر آئے گا ٹھیک ہے نہیں اچھا تو ہم اس میں جس طرح کی یہ پارٹ کچھ بھی ہوئے ہیں گراس سپیرٹس ہیں تو میں یہ ایریا ایڈ کرتا ہم اور اس کے بعد ہم اس کا سائز بڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو اسی کی میں کوپی اور بناوں گا اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول پلس لی کی پلس کروں گا تو اسی کی کوپی بن جائے گی اسی کو میں آگے لے جاتا ہوں یہاں پہ سوٹ کریں میں اس طریقے سے سکرول کی اسے زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ہمیں چاہئے یہاں پہ میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ انٹی ہے تو اس کو میں فیل کرنے کے لئے اسی کی ایک اور کو بنا دوں گا اس کے بعد یہاں پہ ہم کچھ اور اجیکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح کے فارجنٹ پر یہ ایک بال ہے تو بال کو اگر میں یہاں پہ رکھتا ہوں اس کے اوپر ہم یہ تک کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر کوئی فیزیکل میٹیجرز ہم نے ایڈ نہیں کیا اسی طرح یہ ایک آسٹرائیڈ ہے اس کو میں یہاں یوز کرتا ہوں اچھا یہ اب بیگراؤنڈ پہ چلا گیا ہے تو اس کو میسٹیوشن میں چھنگ پھر ہوں گا زیرو پوائنٹ مائنس میں اس کی مائنس زیرو پوائنٹ پوائنٹ تو یہ اس سے فرنٹ پہ آ جائے گا تو اگر میں یہاں پہ برن کرتا ہوں گیم کو یہ اپنا جگہ پہ جہاں میں رکھتے اور اب پہ اس کے اندر ہوں گا اور اس کے اندر ہوں já اسی مائنس کے اندر انکرکشاک ہوں یแตci ایڈ ہوں گا ایک الحل fisicolo bits میں ایڈ کرتا ہوں ایڈیڈ باڈی کے نام سے ایڈیڈ باڈی ٹولی اور اس کو میں رن کرتا ہوں تو یہ یہ اوبجیکٹ فال کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اور بھی اوبجیکٹس موجود ہیں اس طرح کہ یہ ایک سٹرائیڈ ہے اور اس طرح یہ پاتھ ہے تو اس اوبجیکٹ کو ان کے ساتھ یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں رکھا اس کی وجہ یہ کہ اس نے اس کے ساتھ نہیں ٹکرائے اس سے ٹکرانے کو ہم کلائیڈرز بولتے ہیں ہم کلائیڈرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں اندر میں ایک کلائیڈر ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اراؤنڈ شیپ میں ہے تو یہاں پہ اس لیے ہمیں ایک سرکل کلائیڈر ٹولی ایڈ کروں گا میں اور دیکھیں اگر آپ اس کا کلائیڈر کافی بڑا ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے سائز کو اس پہ میں ایک کلائیڈر ایڈ کر دیتا ہوں اس اس کے اوپر بھی سرکل کلائیڈر ایڈ ہوگا اب اس کو اگر میں رن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کہ یہاں پہ اس کے اوپر ٹکرانے کے بعد یہاں سے نکی چلا دیا تو ہمیں اس کے اوپر بھی جو نیکے پاتھ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کلائیڈر ایڈ کرنے پڑیں گے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اپجیکٹ اپنا سیلیکٹ کرتے ہیں میں تینوں اوپجیکٹ سے ایڈ کر رہا ہوں تینوں پاتھ اور ان کے اوپر میں ایڈ کرتا ہوں باکس کلائیڈر کوڑی اس ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلائیڈر کا جو سائز ہے یا اس کا جو ایڈیا ہے وہ یہاں تک جا رہا ہے تو اس کو ہم ایڈٹ کریں گے ایڈ باکس کلائیڈر کوڑی تو اس کو ہم نیچے لے کر آئیں گے یہاں پہ ہمارا بات سے ہی رہے تو اس کلائیڈر کو ہم یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد نیکس کلائیڈر ہمارا یہ ہے تو اس کو بھی ہمیں نکھیلے پرانا پڑے گا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ملٹیپل کلائیڈرز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس میں ڈیٹرنس نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ایک جہاں دلکل کلیر ہونا چاہیے یہ ایڈر وقت میں آپ پر آتی ہے جب آپ کو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے باؤنڈ ہوتی ہے یا آپ نے یہ تک باؤنڈ ہوتی ہے تو اس میں تک باؤنڈ آتی ہے تو ان میں آپ کا ڈیٹرنس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونا خبرا ہونا تو اگر آپ اس کو مزید گھنڈ کر دیکھتے ہیں آپیں ہلکا سا اس میں خان موجود ہیں اس کو ہم تھوڑا سا مزید اوپر کریں گے کبھی حد تک بہتر ہے تو اب اگر میں یہاں پسکو گیم پرن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے پتر آنے کے بعد دوبارہ یہاں پر آ گیا تو ابھی کیوں کہ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اوپر سے جاتا ہے یہاں سے اوپر سے کتر آتا ہے یہاں پھٹکانے کے بعد اور یہ اس پات سے بھی اوپر ہوا میں ہنگا رہا ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جسٹ اس کا کولائیڈر ہم نے اس سرکل کا کولائیڈر کا ایریا ہم نے سیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے جسٹ ہم یہاں پر اس کا کولائیڈر کو ایڑٹ کریں گے اب کافی تک بہتر ہے اب اگر میں اس کو رن کر دیکھوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تکلانے کے بعد یہاں سے اس طرف چلا گیا اب یہاں ہے کہ اس طرف اگر اس کی میں دوسری ونڈو اوپن کرلوں یہاں سے یہ نہیں ہی چلا گیا ہے اب آپ یہاں میں بھی اس کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گرنے کے بعد یہ جاتا جا رہا ہے مثلا بلکل بھی فرکشن اس میں نہیں ہے تو ہم اس میں فرکشن ڈالنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس اوگجیکٹ میں ہمیں لینئر ڈریک ڈالنا پڑے گا یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اب اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو لینئر ڈریک کی وجہ سے یہ گرنے کے بعد یہاں پہ آتے ہو جاتا ہے گرنے کے بعد یہاں پہ آتے ہو جاتا ہے یہاں پہ آتے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس ٹوٹوریل میں بتانا یہ مقصد تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی انورمنٹ سٹ کرتے ہیں اوگجیکٹس ڈالتے ہیں اور ان کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو نیکس ٹوٹوریل میں ہم اس سے نیکس ٹوٹوریل میں ہم اس سے نیکس ٹوٹوریل میں ہم کی طرف ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں ہم نیکس ٹوٹوریل میں